بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ اللہم سَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ اللہم سَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان فاطمہ تظہر آئے سلام اللہ علیہ انہاں قَالَ اَدْدَخَلَ عَلَيَّ بِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَى وَعَلِهِ وَسَلَّمْ فِي بَعْدِ الْایَامِ وَقَالَ لِيَا فَاطِمَا اِنِّي اللَّهِ وَنِي ذُحْقَ فَقُلْتُ هُلَوِذِكَ بِاللَّهِ بَتْمِنَ الذُحُفُ فَقَالَ يَا فَاطِمَا اِتِينِ بِالْكِشَائِ لِيَامَانِ وَغَتِّينِ بِهِ قَالَتْ فَاطمَةُ السَّلَامُ اللَّهِ عَلَى يَا فَاطِعْتُ بِالْكِشَائِ وَغَتَّئِتُهُ بِهِ وَسِرْتُ عَنْذُرُوا إِلَيْهِ وَأَعْزَاؤُ وَيُطْلَالُونَ قَانُّ الْمَذْرُوا فِي لَیلَتِهِ تمامِهِ وَقَمَالِهِ آلَى تَفَاطِمَةُ السَّلَامُ اللَّهِ فَمَا قَالَتْ إِلَّهِ سَانْتُ وَأَعْزَاؤ بَوَلَدِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ اَقْبَلَ وَقَالَ السلام علیكَ يَا أُمَّا فَقُلْتُ عَلَيْكَ سَلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَسَمَرَةَ فَوَادِي فَقَالَ لِي يَا أُمَّا إِنِّيَ شُمْعِنْدَكِ رَائَةً طَيِّبًا قَانَّ رَائَةً جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ فَقُلْتُ عَلْا مِنَّ جَدَّكَ نَائِمُ تَعْتَ هَذَا الْقِسَى فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ قالت فَادمَتُ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَ فَمَا قَانَ دِلَّهِ سَعَتَ وَحِزَا بِبَلَدِيَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَدَقْبَلَ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّا فَقُلْتُ عَلَيْكَ سَلَامُ یا قررت عینی و سمرت افوادی فقال لی یا امہا ان یشمع اندک رائیتن طیبہ کہانا رائیتن جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعمن جدکا و آخاکہما نائمان تعتہد القسا فدن الحسین علیہ السلام نحو القسا وقال السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ اتازن لینکون معاکما تعتہد القسا فقال اللہ علیکہ السلام نعم قذب انتو لکا یا حسین فداخل معاہما الحسین علیہ السلام تعتہد القسا قالت فاطمہ السلام علیکہ فما قانت اللہ ساتھ و اعزا بے عبی الحسن علی بن عبی طالب قدقل فقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فقلتو علیکہ السلام یا امیر المومنین فقالا یا فاطمہ ان یشمع اندک رائحة طیبہ کانا رائتو اخیو من امی رسول اللہ فقلتو نعم حاواما ولدائک نعم تعتہد القسا فاقبل علیہ السلام نحو القسا فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ اتا سن علیہ ندقل معاکم تعتہد القسا فقالا و علیکہ السلام نعم قددنتو لکا یا علی فادا خال علیہ السلام ماہم تعت القسا میں تو سوچ رہا تھا کہ اس پر مسررت موقع پر آپ حضرات کے ازانِ آلیہ تک یہ بات نہیں پہنچانا پڑے گی کہ عظمتِ خاندانِ زہرہ پر بلند ترین سلوات پہیے ارے اس پر مسررت موقع پر جتنی بلند سلوات پڑھی جائے وہ کم ہے کہ اس لیے کی عظا خاندانِ گلشنِ زہرہ کا استطاع بھی ہے اور جشنِ عیدِ مباحلہ بھی ہے ان کا جشن ہے جو جانِ قرآن ہیں شانِ قرآن ہیں برہانِ قرآن ہیں محافظِ قرآن ہیں آنِ قرآن ہیں ان کا جشن ہو اور سلوات مومنین کی اتنی آہستہ ہو یہ بات کہیں سے مناسب نہیں ہے ذرا ملجل کے سلوات پڑھئے علی 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 قرآن ہیں خارگریم آنِ قرآن ہیں کبھولکر صرف ذرا ملجل کے سلوات پڑھنے ہیں عپان شانِ قریب علی علی قرآن نہیں قالت فاطمت علیہ السلام سمہ قبلت نحو الكسا وقلت السلام علیکہ یا عبتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ اتازنو لیند قل مائکم تاتا ہادا الكسا فقالا و علیک السلام نعم قددنتو لکے فدخلتو ماہم تحت الكسا قالت فاطمت علیہ السلام فلما اتمن جمیعا تاتا الكسا قال اللہ تعالی ایلم یا ملائکتی ویا سکانہ سماواتی عزتی و جلالی انی ما خلق سما مبنیا ولا ارد مدعیا ولا قمر منیرا ولا شمد مزیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تشری اللہ فی محبتہ اولائل خمسط اللوینہ ہم تحت الكسا نجانے زیر ردائے زہراوہ آنے والے یہ پنجتن کا قافلہ کتنا موتبر ہے کتنا بازمت ہے کیا عزت ہے کیا وقار ہے کیا رتبہ ہے کیا عزمت ہے عزیزو ہم جب کسی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں آج جیرے ردائے زہرا پنجتن کا قافلہ ٹھہرا ہے قدرت بھی وجد میں آکے کہتی ہے یا ملائکتی ویا سکانہ سماواتی میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم کیا سمتے ہیں آج قدرت بھی کہتی ہے میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اے ملائکت سماوات کچھ نہ پیدا کرتا اگر یہ حضرات نہ ہوتے جو روئرِ ادائے زہرا ہیں تو میں اس مندل پر آکے کہا کرتا ہوں بلا تفریقِ مذہب و ملت یہ ہوائیں یہ لہریں یہ فضائیں یہ چاند یہ سورج یہ دریا یہ دراغ یہ پہاڑ یہ اشجار یہ اسمار جو کچھ ہے سب اہلِ بیت کی محبت کی خیرات ہیں جو کچھ ہے سب اہلِ بیت کی محبت کی خیرات ہیں بلا تفریقِ مذہب و ملت اس مندل پر آکے میں کہا کرتا ہوں یہ سمانے والوں جب کوئی کسی کے مکام میں رہتا ہے کرایا دینا پڑتا ہے اجرت دینی پڑتی ہے پیسے دینا پڑتا ہے درہم ہے دولت ہے پیسہ ہے تو یاد رکھنا جس کائنات میں رہ رہے ہو وہ کائنات اہلِ بیت کی محبت کی خیرات ہے تو اہلِ بیت کو درہم نہیں چاہیے دیدار نہیں چاہیے درود کا نظر آنا چاہیے سلوات پہدے محمد رالم فقال جبریل علیہ السلام یا رب و من تحت الکسا قال اللہ تعالی ہم اہلِ بیتِ النبوہ و مادن الرسالہ و ہم فاطمت و عبوها و باولوها و بنوها فقال جبریل علیہ السلام یا رب عطا زنولی انہبتہ الارض لیکونہ ماہم سادسہ فقال اللہ تعالی نعم قددن تلک فہبتل امین جبریل واقبل نحوالکسہ وقال اسلام علیکہ یا رسول اللہ اندن اللہ عزو جللہ یقریوخ السلام و یا خسوکہ باتحیتے والاکرام و یا قولو لکا عزتی وجلالی انی ما خلق سمام ممنیا ولا اردم مدعیا ولا قمر منیرا ولا شمط مزیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک انتشری اللہ لعجلکم و محبتکم و قد ازنا لی اندقل معاکم تاتا حادل کسا فحل تاظندا یا رسول اللہ اندقل معاکم فقالا و علیک السلام نعم قد ازنا لب فادا قالا جب رئیلو معنا تحت الکسا و قالا لهم ان اللہ عزو جللہ قد ازنا لکھو ایلیکم یا قول انما یرید اللہ لیجرحبا عنکم الرجسہ عنکم الرجسہ و یک طاحرکم تطیئرہ فقالا علی علیہ السلام یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا حادا تحت الکساہ من الفضل انداللہ تعالی فقالا نبی علی والذی باسنی بالحق نبیہ و استفانی بالرسالت نجیم مازو کرا خبرنا حادا فی معفل من محافل اہل الارض و فی جم من شیتنا و محبینا اللہ و ان ازلت علیہم الرحمہ و حفت بہم الملائکہ و استغفرت لہم الہ ان یتفرقو ذرا ایک بار اور ملیو الکس علوات پڑھ دیجئے ذرا صاحب وضاعت میں اس لیے کیے دے رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ حدیثیں کے ساتھ مفہوم سے واضح ہو جائیں یہ کتنی بلند حدیث ہے حدیث و عبی جو میں نے فقرہ پڑھا ہے ابھی تک خدا اہل ویت کی عظمت کے قصیدہ پڑھ رہا تھا اب اہل ویت آپ کی عظمت کے قصیدہ پڑھ رہے ہیں جب پہلے درجے کی امامت نے آخری درجے کی رسالت سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے شرف کیا ہے عظمت کیا ہے بلندی کیا ہے وقار کیا ہے تب زبانِ رسالت کھلی کہا یا علی جہاں کہیں اہلِ عرض زمین پر حدیثِ قصہ کی تلاوت کریں گے وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا برکتوں کا نزول ہوگا فرشتوں کی آمد ہوگی آج ابتتاحِ بلشنِ زہرہ میں حدیثِ قصہ کی تلاوت بھی ہے جستیں عیدِ مباحلہ بھی ہے یقیناً رحمتوں کا نزول ہے برکتوں کا نزول ہے فرشتوں کی آمد ہے زمانِ رسالت کھلی کہا یا رسول اللہ بتائیے شرف کیا ہے عظمت کیا ہے بلندی کیا ہے رتبہ کیا ہے بس سمات فرمالیں آپ کی عظمت کیا ہے رسول نے بیان کی ہے جس کی زبانِ صداقت پر اللہ نے صداقت کے پہرے بیٹھائے ہیں وہ کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس کی جانب سے وہی نازل نہ ہو جائے وہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے بتائیے یا رسول اللہ شرف کیا ہے تب زبانِ رسالت کھلی جہاں کہیں اہلِ عرض زمین پر حدیثِ سرع کی تلاوت کریں گے وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا برکتوں کا نزول ہوگا فرشتوں کی آمد ہوگی اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو بھیجے گا کس لیے بھیجے گا کہای آلی اس لیے بھیجے گا تاکہ جو شورکائے حدیثِ کیساں ہیں ان کو یہ میرے معصوم فرشتے وحبت بہم الملائکہ ملائکہ شورکائے حدیثِ کے ساتھوں اپنی احاتے میں لے لیتے ہیں اور کوئی ڈیوٹی ہے کوئی بقام ہے کوئی کام ہے کہاں وَسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَا عَنْ يَتَفَرَّقُ جب تک کہ شورکائے حدیثِ کے ساتھ چلے نہ جائیں اللہ کے معصوم فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں استغفار کرتے رہتے ہیں لیجئے آپ کا رتبہ بڑھ گیا آپ کی حتمت بڑھ گئی آپ کا شرف بڑھ گیا کون آیا ہے وہ فرشتے آئیں گے جو معصوم ہیں عزیزو اللہ کے معصوم فرشتے آ چکے ہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے برکتوں کا نزول ہو رہا ہے فرشتوں کی آمد ہے اللہ کے معصوم فرشتوں نے اپنے ہاتھیں میں لے لیا ہے ان کی ڈیوٹی کیا ہے ان کا کام کیا ہے وَسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اِلَا عَنْ يَتَفَرَّقُوا جب تک یہ شرکہ حدیثے کے ساتھ چلے نہ جائیں فرشتوں کا کام ہے تمام شرکہ کے لئے استغفار کرتے رہیں عزیزو جب کبھی زاکر خطیب ممبر پہ آتا ہے وہ کہتا ہے سلوات پڑھئے تب مومنین سلوات پہتے ہیں ذرا بارکی پہچانی اپنی کہتا ہے سلوات پڑھئے تو پہتے ہیں اللہ کے معصوم فرشتے آئے ہیں ان کو کیا کام دیا گیا ہے وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ اِلَا عَنْ يَتَفَرَّقُوا جب تک آپ چلے نہ جائیں ان کا کام ہے وہ آپ کے لئے استغفار کرتے رہیں تو کیا اللہ ان سے بار بار کہے گا ان کے لئے استغفار کرو ان کے لئے استغفار کرو نہیں کہہ دیا تب ان کو کرنا ہے وہ فرشتے جن کی نیت پاک ہے ذہنیت پاک ہے فکر پاک ہے شعور پاک ہے معصومنیل خطا ہیں وہ آج اگر اس گلچن زہرہ میں ہمارے لئے استغفار کی دعا کر دیں تو یقینا جستید مباحلہ ہے خدا ضرور قبول کرے گا سلوات پاک ہے محمد العالم فقال علیہ السلام محمد اللہ وکشف اللہ غمہو وَلَا تَعْلِبُ حَاجِدْنَا وَقَدَ اللَّهُ حَاجَتَهُ فقال علیہ السلام اِذَمُ اللَّهِ فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَقَذَلِكَ شِيَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُنْيَا وَلَا خِرَتِ وَرَبِّ الْقَابَةِ میرے مالک اس تھوڑی سی عبادت کو قبول کر لے یقینا آج میرا دل بہت خوش ہے کیونکہ تین سال پہلے جب میں نے اسی آزا خانے میں اشرح پڑھا تھا تب کوئی اور نویت تھی لیکن آج خدا کا شکر ہے جدہ نگاہیں اٹھ رہی ہیں بلکل لہلہتا ہوا گلشن زہرہ نظر آ رہا ہے ذرا سلوات پڑھئے محمد العالم ہوں دعا ہے رب کریم سے رب کریم سے دعا ہے میرے مالک اس آزا خانے کی تعمیر میں جس نے جیسے بھی دامیں دیرمیں سخنیں قدمیں مشورتن جو بھی عمل کیا ہو میرے مالک اسے شرف قبولیت اتا کر ان کے روزیوں میں برکت اتا فرما انہیں دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پوری کر ان کے جائز مقاسد کو پورا فرما انہیں تمام حادثات سے محبود رکھ تمام سرکہ کی جائز حالات کو پوری فرما پوری دنیا سے تمام ظالمین کا خاتمہ فرما پرچمہ اسلام کو سربلندی اتا فرما تمام اہل عبایت کے چاہنے والوں کو اس دور کے ظالمین جابرین ملہدین کافرین مستقبرین کے ظلم و شر سے محبود رکھ ان سب کے جان مال عزت عبر کی حفاظت فرما میرے مالک اس جشن کے موقع پر خصوصیت سے دعا ہے ہماری جن ماؤں بہنوں کی گوتیاں نعمت اولاد سے خالی ہیں میرے مالک ان گودیوں کو نعمت اولاد سے مال عمال فرما پروردگار زمانہ نہایت پورا شعب ہے فرزند زہرہ منتقی میں خون حسینی اپنی آخری حجت ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کی آوان و انصار میں شامل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خشنود فرما ہماری تمام در دعا کو شرف قبولیت اتا فرما میں جل کے بلند ترین صلوات پر